گولیریا پولیس نے حد تیمی وانشی دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اسپی نورت مرشکوہ راوستی نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پریش وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مخبر کی سوشنا پر بہت گرام پپرا تھانا سہدرہ زلہ پششمی چمپارن بیہار سے دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان رمیش رام پتر بپت رام نیواسی بروا پرسونی تھانا انروا زلہ پششمی چمپارن بیہار دوسرا امیش رام پتر سورگی ویمل نیواسی بروا پرسونی تھانا انروا زلہ پششمی چمپارن بیہار کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی نورٹ نے بتایا کہ 11 مارش کو امیش رام پتر سورگی ویمل نیواسی بروا پرسونی تھانا انروا زلہ پششمی چمپارن بیہار دوارا مرتک وینود یادو پتر سورگی لالو یادو نیواسی بھنڈا عرف چکدہا تھانا پپرائز جنپد گورکور کی پیسے کے لیندین کی بات تھی تتہا مرتک کی پتنی سے بازچیت کو لے کر ہوئے بیواد میں گلا ومو دبا کر تتہا دیوار سے سر لڑا کر ہتیا کر دیا گیا تھا اس کے بعد شوکو سائیکل تین پہیا ٹھیلا پر رکھ کر پٹرے سے چھپا کر رسی سے باندھ لیے اتھا مرتک وینود یادو کے شوکو ٹھکانے لگانے کے لیے اومیش اور اس کا ساتھی رمیش سائی دھام کالونی ہوتے ہوئے نہر کے طرف لے جا رہے تھے کہ اسی بیچ سائی دھام اردھ نینمت سڑک پر شائی دھام کالونی کے رہنے والے ایک ویکتی دوارہ روک ٹوک کرنے لگا تتہا اپنے موائل سے لائٹ زلا کر ٹھیلے پر دیکھنے لگا تب ہی پکڑے جانے کے ڈر سے شوکو ٹھیلے پر ہی چھوڑ کر دونوں ابھیوکت بھاگ گئے جس کو دیکھتے ہوئے تھانے میں مکدنا پنجکریت ہوا تھا جن کو گرفتار کا جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والے پولیس ٹیم میں کینٹھانا پربھاری امیت کمار دوبے اپنیرکشک امیت رائے اشونی کمار چوبے کانشوبر دھنیش کمار سبحان چندر یادو شوار ٹیم پربھاری ارون کمار سنگھ ہیڈ کانشوبر راج منگل سنگھ سناتن سنگھ اپنیرکشک چندر بھان سنگھ سربیلانس پربھاری دھیند رائے کانشوبر ارون یادو شامل رحم اس سمبن میں گوریپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت منوج کمار اوستی نے کہا موسیقی ایک وینود نامک بیکتی کی حتیہ ہو گئی تھی اس سمبن میں ابیوک پنجی کرت کیا گیا تھانا گولریہ پر اور پربھاری نیرکشک گولریہ اور سوار ٹیم اور ایسو جی ٹیم کے سنگھت پریاسوں سے اس میں جو دونوں ابیوکت تھے پرکاش میں آئے ان کی گرفتاری بیہار سکھی گئی اور دونوں ابیوکتوں کے گرفتاری پر ایس ایس پی مہدے دورہ 25,000 روپے کا پروسکار دیا گیا ہے اس میں جو ہتیا کا کارن سامنے آیا ہے وہ اس کی پتنی سے اور مرتک کی پتنی سے اور جو ابیوکت تھے ان سے باتچیت ہوتی تھی اس سمبن میں دونوں کے مدد تناہ ہو تھا اور پیسے کے لندین کی بات تھی اسی بات پر اس نے اپنے کمرے پر بلایا تھا مرتک کو وہیں مارپیٹ ہوئی کھیلائی پر لے جاتے سمیں ان لوگوں کو پھر کسی نے ٹوکا تو وہاں سے وہ بھاگے اور بات میں پھر جو کرائم برانچ کی ٹیم اور تھانا گولریہ کی ٹیم نے ان کو گرفتار کیا ابھی آپ رادے کی تیاز دھونا جا رہا ہے ابھی کوئی یہاں تو تاتکالی تیاز نہیں ہے لیکن باقی جگہوں سے اس کی جانچ کی جائے ان کے پاس موبائل برامت ہوا ہے اور چونکہ گلہ دبا کے اور سر لڑا کے حتیہ کی تھی تو کوئی ہتھیار پروگ نہیں ہوا تھا موسیقی موسیقی